اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب دوستوں کا امید اخریہ سے ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل میرا نام ہے آمیر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک تھری فیس ٹرانسمیشن لائن کے فارٹ ڈیٹیکشن اینالسس سسٹم کے بارے میں جس کا فائدہ یہ ہے دوستو کہ جب بھی کسی ٹرانسمیشن لائن کے اندر کوئی بھی فارٹ آتا ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ کو کنٹرول روم کے اندر بیٹھے بٹھائے آٹومیٹیکلی پتا چل جاتا ہے کہ ٹرانسمیشن لائن کے اندر کتنے کلومیٹر کے فاصلے کے بعد کس قسم کا اور کون سا فارٹ آیا ہے تو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو تو دوستو یہ فارٹ ڈیٹیکشن سسٹم کیسے کام کرتا ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو الیکٹرک پاور کی جرنی ہے جو بجلی کا سفر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ بجلی سب سے پہلے پاور ہاؤسز کے اندر پاور پلانٹس کے اندر پیدا ہوتی ہے پروڈیوس ہوتی ہے یا پھر جنریٹ ہوتی ہے اور وہ پاور پلانٹ ہائیڈل پاور پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے اور تھرمل پاور پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر کوئلے اور تیل سے سٹیم بنا کے اسے بجلی پیدا کی جاتی ہے اور وہ جو بجلی ہوتی ہے دوستو الیکٹرک پاور وہ بہت زیادہ ہائی وولٹیجز پر مشتمل ہوتی ہے جیسا کہ 11 کیوی، 132 کیوی، 500 کیوی، 5 لاکھ وولٹ ان ہائی وولٹیجز کو دوستو زیادہ بجلی کو آپ ڈیریکٹلی اپنے گھروں کے اندر استعمال نہیں کر سکتے تو اس بہت زیادہ بجلی کو ہائی پاور کو آپ ملک کے دور دراز علاقوں میں پہنچانے کے لیے ٹرانسمیشن لائنز کا استعمال کرتے ہیں اور جیسے جیسے دسٹنس بڑھتا ہے، فاصلہ بڑھتا ہے تو ان وولٹیجز میں کمی آتی جاتی ہے، اس کی پاور کم ہو جاتی ہے اور اس کو پھر سے بوسٹ اپ کرنے کے لیے راستے میں گریڈ سٹیشن لگائے جاتے ہیں اور جس علاقے کے اندر اس بجلی کو استعمال کرنا ہو تو اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے آؤٹ ڈور یا انڈور سب سٹیشن لگا کر اور پھر اس کو ہم اپنے گھروں میں یا پھر انڈسٹریز ویرک کے اندر استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہوتی ہیں جو کہ اس طرح کے بڑے بڑے ٹاورز کے اوپر، خمبوں کے اوپر سے جاری ہوتی ہیں یہ بہت سے ویران علاقوں میں سے بھی گزرتی ہیں جہاں پر اکثر اوقات حادثات کے اور فالٹس آنے کے چانس رہتے ہیں اور ان فالٹس کے اندر دوستو جو دو قسم کے فالٹس ہیں جو حادثات ہیں وہ زیادہ آتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ہم لائن ٹو لائن فالٹس اور دوسرے ہوتے ہیں لائن ٹو گراؤنڈ فالٹس یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹاور کے اوپر اس طرح سے تین ٹرانسمیشن لائنز داری ہیں تین آور ہیڈ کنڈکٹر جا رہے ہیں آپ اس کو لائن بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یہ تین لائنز ہیں تو اگر ان میں سے کوئی سی بھی دو لائنیں ایسے آپس میں ٹاچ ہو جائیں چاہے وہ لوس ہونے کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے اگر یہ دونوں آپس میں کبھی ٹاچ ہو جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں لائن ٹو لائن فالٹ اس سے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسمیشن لائن کے پیچھے اور آگے والے جو گریڈ سٹیشن کے اوپر جو ایکوپمنٹ لگے ہیں وہ جل جاتے ہیں تو کوئی سی بھی دو لائنیں اگر آپس میں ٹاچ ہو جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں لائن ٹو لائن فالٹ اور اگر دوستو ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک لائن اگر ٹوٹ کر نیچے گراؤنڈ پہ یعنی کہ زمین پہ گر جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لائن ٹو گراؤنڈ فالٹ تو اب دوستو چلیے میں آپ کو اس سسٹم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو یہاں پر لیف سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ٹری فی سپلائی آ رہی ہے جس کو ہم نے سیفٹی کے لیے جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کر لیا ہے تھوڑا سا کیونکہ یہ چار سو وولٹ ہیں تو ہم نے اس کو بارہ وولٹ کے اندر سٹیپ ڈاؤن کر دیا ہے اس کے بعد اس اے سی سپلائی کو ہم نے ٹرانسمیٹ کیا ہے اپنی ٹرانسمیشن لائن کے اوپر اور یہ سپلائی یہاں سے واپس آ کر ہمارے اس ڈیٹیکشن اور انیلسس سسٹم کے اندر آ رہی ہے اور اس کے بعد یہاں سے پھر آگے لوڈ میں جا رہی ہے اور اس پورے سرکٹ کو چلانے کے لیے دوستو ہمیں ڈی سی سپلائی بھی چاہیے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک ریکٹی فائر لگا دیا ہے جو کہ پانچ وولٹ آوٹپٹ اس سرکٹ کو دے گا اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو تھری فی سپلائی ہے دوستو یہ یہاں سے آ کے اس کے بعد یہاں سے پہلے میرنگ پینل کے اندر جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹی پینل ہے جو کہ میرمنٹ کا کام دے گا اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے لائن ٹو گراؤن فالٹ سوچز اور لائن ٹو لائن فالٹ سوچز لگائے ہوئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے دوستو کہ اب ہم یہاں پر ڈیریکٹ لی ایسے پکڑ کے تو شورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو چونکہ دوستو یہ ایک پروٹو ٹائپ موڈل ہے جو کہ ہم نے سمجھنے کے لیے بنایا ہوا ہے تو اس میں یہاں پر ہم لائن ٹو لائن فالٹ اور لائن ٹو گراؤن فالٹ خود create کریں یعنی کہ یہ دو سوچ اگر ہم اکٹھے پریس کریں گے تو پھر یہ جو پہلی دو لائنیں ہیں ان کے درمیان میں شورٹ سرکٹ ہو جائے گے یعنی کہ فالٹ آ جائے گا لائن ٹو لائن فالٹ ہو جائے گا اور اگر ہم ان تینوں سوچز کے ساتھ یہ والا ایک سوچ گراؤن والا پریس کرتے ہیں تو پھر لائن ٹو گراؤن فالٹ آ جائے گا اور جیسے یہ فالٹ آئے گا اس کے بعد اس LCD کے اوپر ہمیں ڈسپلی ہو جائے گا کہ کتنے کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ فالٹ آیا ہے اور اس کے بعد جس بھی لائن کے اوپر فالٹ آیا وہ والا لوڈ ہمارا آف ہو جائے اور اس پورے سرکٹ کا جو ماسٹر کنٹرول ہے دوستو وہ ہے اس آلڈینوں کے اندر یہاں پر آپ یہ سرکٹ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ساری انیلسز انڈ ڈیٹیکشن کر رہے ہیں فالٹ کی یہ یہاں سے انپوٹ لے رہا ہے اور آوٹپوٹ کے اوپر دو ہمیں سگنل دے رہا ہے ایک جو اپنی آوٹپوٹ ہے وہ اس LCD کے اندر دے رہا ہے جس کے اوپر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ریڈ ییلو اور بلیو تینوں فیزوں کے آگے ان ایف لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے نو فالٹ یعنی کہ اس وقت ہمارا سسٹم بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے سارے جو لوڈز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں اور دوسری جو آوٹپوٹ باری باری آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب لائن ٹو لائن اور لائن ٹو گراؤنڈ فالٹ آئے گا تو اس کے بعد ہمارا سسٹم کیسے بیو کرے گا تو سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ تین لائنز ہیں دوستو ریڈ ییلو اور بلیو اور یہ جو بٹن ہے یہ گراؤنڈ کا ہے تو میں پہلے جیسے فرس کر لیں یہ ییلو اور گراؤنڈ کو جیسے ہی پریس کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری یہ جو سینٹر والی تار ہے جو سینٹر والی لائن ہے ییلو لائن یہ ٹوٹ کے زمین پر گر پڑی ہے تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کو پریس کرتا ہوں تو یہاں پر سینٹر والی جو ہمارا ییلو فیز ہے اس کے نیچے لکھا آتا ہے باری باری کہ فور کلومیٹر کے بعد دوستو فالٹ آیا اور یہاں پر دوستو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تینوں لوڈز میں سے جو سینٹر والا لوڈ ہے وہ آف ہو چکا ہے کیونکہ اس کی جو لائن ہے وہ ٹوٹ کے زمین پر گر پڑی ہے یعنی کہ لائن ٹو گراؤن فالٹ آ گیا ہے اور یہاں پر یہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ یہ جو ییلو فیز ہے یہ گراؤن کے ساتھ شوٹ ہو گیا اور یہاں پر فور کلومیٹر کے دسٹنس کے اوپر فالٹ آیا ہے اور اس کے بعد بلکل ایسی دوستو اگر ہم یہاں سے کوئی سی بھی دو لائنز کو آپس میں شوٹ کریں گے تو اس کے بعد دو لائنز وہ آف ہو جائیں گے اور لائن ٹو لائن فالٹ بھی اسی طرح سے چیک ہو جائے گا تو دوستو یہ ایک بلکل بیسک سا موڈل تھا جو کہ لائن فالٹ کی ڈیٹیکشن کرتا ہے اس کا انالسز کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کتنے ڈسٹنس کے اوپر کون سا فالٹ آیا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ آئندہ بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز الیکٹریکل سے جوڑی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹریکل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ